انگلیش اسے کو کس طرح تیار کرنا چاہیے ایک اسے کے لیے دوسرا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کیا ہے جیسے نارملی کسٹم نے آپ نے سنا ہوگا کسٹم کی بے ویکنسیز آتی ہیں ایف آئی اے کی ویکنسی نیب کی آتی ہیں ایڈی انٹیلیجنٹ بیرو گی آتی ہیں آئی سائی کی آتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نارملی جب آپ ایم سی کیوں اس کے بعد آپ کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے کافی بچے پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے شارٹ ایسے آپ کو لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم ایک لیمیٹیڈ ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اور اس لیمیٹیڈ ٹائم میں آپ کو وہ اسے ایٹیم کرنا ہوتا ہے اس میں تین چار چیزیں اور بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں یا تو آپ کو ایک فارمولے میں شارٹ ایسے کے ساتھ کچھ اور کوسچنز بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یا تو آپ کے پاس ایک کرنٹ اپیر کا اس میں پیپر دیا جاتا ہے کرنٹ اپیر اس کے چھے میں سے پانچ چار کوسچنز کر رہے ہیں اور ایسے الگ دیا جاتا ہے تو دو فارمولے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ایسی کوئی نوکری چاہیے جس میں آپ کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہو تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک تو آپ شارٹ ایسے پیرا گراف پہ رائٹنگ پہ کام کریں اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ کس طرح ہمیں بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوسچنز اٹیم کرنے پہ کام کریں اگر آپ کو کوئی امیڈیٹلی نوکری چاہیے سی ایس ایس کے ساتھ ساتھ ہاں پی ایم ایس بھی بھی کر سکتے ہیں دو سو ورڈ وارہ بلکل پی ایم ایس میں بھی آپ اسی اسی فارمولے کو آپ یوز کریں گے اور یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے اور یہ سکسیسول فارمولہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس فارمولے کو آپ اپلائے کریں گے اس میں آپ کو ہیڈنگز اگر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کی سپیڈ اچھی ہے تو ہیڈنگز آپ ضرور بنائیں اگر آپ ہیڈنگز نہیں بناتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جوائے سے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کہ آپ کو سب سے پہلے ایم سی کیوز جو ٹائپ ہے ایم سی کیوز ٹائپ ٹیس پاس کرنی ہوتی ہے ٹیس پاس کرنی ہے اس کے بعد آپ کو ڈسکریپٹیو کی تیاری کرنی ہوتی ہے ڈسکریپٹیو ٹیس کے لیے اچھا ڈسکریپٹیو ٹیس کے جو پیٹرن ہے اس میں آپ کو ایک تو شارٹ ایسے آپ کا آئے گا شارٹ ایسے اور پیلس آپ کو ایک آئے گا کرنٹ افیر کرنٹ افیر کا سوال آئے گا اس میں پاک افیر بھی پاک افیر بھی ہو سکتا ہے اور مکس ہو سکتا ہے اسلامیات بھی اسلامیات بھی مکس ہوگا آپ کا پاکستان کرنٹ اور اسلامیات یہ آپ کا شاید مکس آتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ڈسکریپٹیو میں ایسے مطلب یہ دو چیزیں پر کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ٹائپ سابدہے سے کون کون سے ہوں گے تو نیچے ہم لکھ رہے ہیں ٹائپ سابدہے سے کون کون سے ایسے آئیں گے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو نمبر ون آپ کو میں بتا رہا ہوں نمبر ون آپ ایجوکیشن پر تیار کریں گے نمبر دوسرا آپ وومن پر تیار کریں گے نمبر تیسرا آپ کا پولیٹیکل پولیٹیکل کا مقصد ہے ڈیمکریسی سے ریلیٹڈ آپ کا ہوگا ڈیمکریسی ان پاکستان ٹھیک ہے تو ڈیمکریسی ان پاکستان سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہوگا یہ والا اس کے بعد آپ کا آئے گا کوئی بھی آئی ٹی آئی ٹی انفارمیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک سوال آئے گا آپ کو میں دکھاتا ہوں بھی تھوڑا سا پریکٹیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آئے گا مطلب ڈائمنشنز آپ کو کون کون سی والیکم سلام بیٹا کون کون سی تیار کرنی ہے انشاءاللہ ابھی آپ بچے انہیں کچھ اپلائی بھی کیا ہوگا تو وہ بچے جو بھی کسٹم میں یا ایف آئی اے میں یا اسسٹم ڈائریکٹر میں اپلائی کرتے ہیں نیبو یا ایسے کوئی ادارے ہیں آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دسکریپٹیو دو چیزوں پہ ضرور کام کرنا چاہیے سی ایس اے سے ساتھ ساتھ پی ایم ایس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے ایم سی کیوز پاس کرنے کے بعد اچھا کھاسا چانس ہوتا ہے میری کافی سٹوڈنٹس لڑکیاں لڑکے ہیں جنہوں نے ابھی پاس کیا ہے ایم سی کیوز بھی اور ڈسکریٹیو بھی پاس کیا ہے اب وہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اب وہ انٹرویو کے لیے پریپیریشن کر رہی ہیں تو بڑا زبردرست انشاءاللہ مدہ آئے گا آپ لوگوں کو اس طرح اگر آپ کو تیاری کریں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ہوگا اس کے بعد ایکانامک ایکانامک ٹاپک ایکانامی سے ریلیٹیڈ ہوگا آپ کا ایکانامی آپ پاکستان ایکانامی آپ پاکستان پاکستان کی ایکانامی سے ریلیٹیڈ آپ کا آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی آتا ہے انٹرنیشنل کوئی بھی ایشو انٹرنیشنل انٹرنیشنل ایشوز اسپیشلی کشمیر ایشو انٹرنیشنل ایشوز اسپیشلی کشمیر ایشو آپ کا انٹرنیشنل ایشوز کر لیتے ہیں اچھا انٹرنیشنل ایشیو کی جب میں بات کروں تو اس کے ساتھ USA Middle East Crisis افغانستان اور اس کے ساتھ چائنہ اور انڈیا اور پاکستان تو ہے یہ تو جو بھی انٹرنیشنل اگر آپ ایشیو پڑھ رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس کے ساتھ آپ کا جو پاکستان یہ سارے میڈلیس کنٹریز افغانستان چائنہ انڈیا اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو تیار کرنا ہوگا سوال کی ڈائمنشنز میں آپ کا USA بھی ہونا چاہیے چائنہ بھی ہونا چاہیے افغانستان بھی ہو انڈیا بھی ہو پاکستان بھی ہو ہاں سوشل اکانومک کہہ سکتے ہیں ایکانومی سے ریلیٹیڈ اور سوشل آپ کا علاق آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سوشل اکانومک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اکانومی سے USA سار نہیں USA سار نہیں وہ ختم ہو گیا سوشل اکانومک آپ اس کو کر دیں سوشل اکانومک ٹھیک ہے سوشل اکانومک ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا کرپشن سے جاتا ہے تو وہ اکانومی پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اور اسی طرح اگر آپ کا پاورٹی پہ آ رہا ہے انپلیشن پہ سوشل بھی ہے اکانومک دے انیمپلائیمنٹ ہے سوشل بھی ہے اکانومک بھی ہے تو ہم اس وجہ سے اس کو سوشل اکانومک کر کے لکھتے ہیں تو آپ کا یہ سارے ڈیمیشن ایڈیوکیشن مومن پولیٹیکل انفرمیشن سوشل اکانومک اور انٹرنیشنل ایشیوز ہوئیں یہ سارے سبجیکٹس جو میں نے یہاں پہ لکھیں اس پہ کام کرنا ہوگا اب اس کو تھوڑا تھا ہم بڑھا کرتے ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں کو کانسپٹ آپ لوگوں کا کلیر ہوتا جا رہا ہے یا نہیں کانسپٹ میں ابھی اتنا ایشیو نہیں ہوگا آپ کا انشاءاللہ چلیں اب آپ نے دیکھا سب سے پہلے میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو جیسے آپ کو پتا چلے کہ اس کو کس طرح کرنا یہ الگ ہیں اور یہ چیزیں ساری آپ کی الگ ہیں تو اس پہ کام کس طرح کرنا ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائپ صاحب دیس سے کون کون سے ہوں گے ایڈیوکیشن ہوگی وومن ہوگا پولیٹیکل ہوگا پولیٹیکل مانا ڈیمارکریس ان پاکستان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشو اکانمک ہوگا انٹرنیسل ایسیوز تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہی نا آپ کے سوال آئیں گے کلیر ہے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا شاواز بتائیں جہاں تک آپ لوگوں کے کانسپٹ کلیر ہوں گے باکی آگے چلیں تو آگے چلیں گے تو ہمیں اب ڈائمنشنس کے لیے تھوڑا سا ہمیں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو شاید آپ کی کوئی پیوری ہوگی رہا ہو کوئی ایشو ہو تو یہاں پہ ہم آتے ہیں ایک تھوڑا سا مثال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں کھولتے ہیں اس کو یہ ہم نے کھولا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ جس میں ہم سی ایس ایس میں جا رہے ہیں سی ایس ایس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایکزامز میں ٹھیک ہے سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا پرابلم ہو تو سی ایس ایس میں جایا کریں اور یہاں پہ پیریویس پیپر آپ کو نظر آئیں گے یہ اگر آپ اس کو اس طرح کریں تو آپ کو یہاں نظر آئیں گے چلیں تو یہ آپ کا پیریویس پیپر میں کھول رہا ہوں پیریویس پیپر کھول رہا ہوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کس سال کا ایس ایس کھولوں میں آپ کو تھوڑا سا کانسپٹ کلیر ہو جائے گا نا تو مزہ آئے گا کانسپٹ کلیر ہی نہیں ہوگا میں ایک بات کروں اور آپ دوسرا سوچ کے بیٹے اس میں سے کون سا پیپر ہم کھولیں سترہ اٹھارہ انیس بیس یا ایٹیس تو جو آپ کہیں گے جس سے زیادہ ووٹ ہوں گے ہم اسی پیپر بھوک کھولیں گے ایسے ایسے کا پیپر کھولیں گے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں گا کہ بیسیکلی میرا میسیج جایا اٹھارہ کام اچھا اٹھارہ دوسرے بچے نہیں بتا رہے چلیں اٹھارہ کام کھولیں چلیں اٹھارہ کام نے کھول جا ہے اٹھارہ کام کھولتے ہیں ایسے یہ ایسے کھولا ٹھیک ہے چلیں بچے اٹھارہ کام کھول جا یا نہیں کھلا چلیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے یہ کس سے ریلیٹیڈ ہے جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس میں ہے یہ یا نہیں ہے چلیں چلیں میں اس کو کرتا ہوں کافی یہ ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ایٹین کا جو پیپر ہے یہ ٹو تھاؤزن سی ایسے سی تو ہم اس کو کرتے ہیں کافی اس طرح کرتے ہیں یہاں سے کافی کر کے لے کے جاتے ہیں تو یہاں سے کافی کیا ہم نے اب یہاں ہم واپس چلتے ہیں اپنے جگہ جہاں سے ہم آئے تھے چلیں میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے خاطر یہ سارا کر رہا ہوں بھائی صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کو سمجھانے کے خاطر کافی بچے میں سب کال کر کے پوچھتے ہیں ابھی میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا رہی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں بھائی اب بھائی کیا ہوگا پانچ چار دن میں کیا ہوگا پہلے آتے کلاسز میری لیتے آپ سمجھتے تو میں آپ کو سمجھا تھا ابھی ایک بندے کی کال آئی کہ سر میں نے پاس کیا ہے تو اب مجھے آپ بتائیں تو بھائی آپ نے باس کیا ہے تو میں ابھی کپے تو ہی لگا ہوں گا آپ کے ساتھ پیٹھیں اب ظاہر ہے میں اپنے سٹوڈنٹس کو ٹائم دوں گا جو میرے پاس ریجسٹرڈ ہیں جو گریب کہیں سے آتے ہیں پی کرتے ہیں پتہ نہیں بڑی مشکل سے پیسے کماتے ہیں گھر والا ہوتے لیتے ہیں تو میرے لیے یہ امپارٹنٹ ہے نا ٹھیک ہے نا چلیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈائمنشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس میں ہم تھوڑا سا کام کریں گے کہ میری پوائنٹ آف ڈسکسن جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی واٹ ڈس مائی پوائنٹ آف ڈسکسن آپ لوگوں تک میں سک جائے تو میں نے آپ پہلے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل بھی یہ بھی تو پہلے والا ہمارا ریل ڈیولیمنٹ پہلے والا کس سے ریلیٹیڈ ہے شعباز بتائیں انسانوں کی زندگی میں چینج جانا چاہیے ایک انامک اسٹیٹسٹکس نہیں ہونے چاہیے انسانوں کی زندگی میں چینج جانے چاہیے تو یہ والا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ کس سے ریلیٹیڈ ہے یہ ہم نے لکھا ہے نا یہ ایک انامی یہ سوشو ایک انامک سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد دوسرا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یہاں لفظ جو ایڈیوکیشن کا آ گیا نا it means کہ ابھی آپ کو نیچے میں نے یہ بلکہ لکھا ہے یہ آپ دیکھیں گے نا یہ میں نے لکھا بھی ہے اس کے ساتھ کہ بھائی ایڈیوکیشن میں تبدیلی کس طرح آئے گیا یہ آپ کا ایڈیوکیشن والا فارمولہ ہو ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پہ تو میں نے آپا سرنات لیونگ آر دیم کہا ایک میں چیز بھول گیا وہ میں بتا رہا ہوں وہ میں بھول گیا بلکل بلکل بھول گیا ایک ہے آپ کا ابھی میں نے فون پہ ایک بچے کو بتایا تھا کوٹیشنل کوٹیشنل ایشیوز کوٹیشنل ایشیوز پہ آتے ہیں یا کوٹیشنز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوٹیشنل یا کوٹیشن کوٹیشنز کوٹیشنز پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے کوٹیشنز کا بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے چلیں تو یہ ہمارا ہو گیا تو ہم کیا آپ کہاں پہ تھے ایک تو آپ کا یہ ایکانومی سے ریلیٹیڈ آ گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ایڈیوکیشن سے ریلیٹیڈ آ گیا یہ ہم نے کر لیا اور یہ والا جو ہے یہ ایکانومی یہ اس سے ریلیٹیڈ ہے آپ کا کوٹیشنز جو میں نے آپ کو بتائی کوٹیشن سے ریلیٹیڈ یہ والا چائنہ پاکستان ایکانومیگ اب سی پیک کے لیے میں نے اوپر لکھا تھا نا کہ انٹرنیشنل ایشیوز ہوگا جس میں یہ چائنہ کا ضرور کہتے ہیں انٹرنیشنل ایشیوز ہوگا جس میں یہ چائنہ کا ضرور کہتے ہیں چائنہ کا ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں یہ والا نارمل ایک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں چلیں اس کے بعد behavior of the bureaucracy awareness of the busy life یہ ایک کوٹیشن ہے یہ 2nd والا بھی آپ کا کوٹیشن ہے ٹھیک ہے نا سمجھ نہیں آرہا آپ لوگوں 2nd والا بھی آپ کا کوٹیشن ہے بھائی اس کے بعد ہاں میڈیا پہ میڈیا پہ ہم نے نہیں لکھا یہاں پہ میڈیا ہمارے سے نیس ہو گیا ہے میڈیا والا یہ بھی ہم کا دھتے ہیں میڈیا والا آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہے آپ کا میڈیا والا آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ہے information technology سے related ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں کون سا پھاڑے مارے ہیں میڈیا نے ٹھیک ہے تو یہ والا آپ کا میڈیا سے related سوال آگے امرجنس سوشل میڈیا آئی ٹی سے related آپ کا ہو رہا ہے اس کے prospects اور problems کون کون سے ٹھیک ہے ان دا فائٹ اگنس ٹیروریزم corruption یہ آپ کے socio ایکانومک میں جو ہم نے بات کی ہے اوپر جو لکھیں گے یہ والے یہ socio ایکانومک میں آپ کے آئیں گے یہاں پہ آپ کا آئے گا سوشل ایکانومک ٹی کھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا آئے گا threat of global warming threat of global warming scientific ہے وہاں پہ ہم نے scientific ہم نے یہاں پہ scientific نہیں لکھا ہے scientific ہے آپ کا ٹھیک ہے چلیں ایک scientific آپ کا آئے گا یہ science related global warming کا اس کے بعد ہی ہمارا the rule of law always دیکھیں آپ the rule of law always remain an impracticable myth in our society اور لاسٹ والا ہے لاسٹ والا کون سا ہے چلیں لاسٹ والا ہم نے یہاں پہ چلیں اس کو ہم تھوڑا سا سائنٹیفک بھی کہتے ہیں ڈیلیر آئیڈیا ہے نا آپ لوگ ہیں ڈیلیر آئیڈیا ہے ڈیلیر آئیڈیا ہے ڈیلیر آئیڈیا ہے وہ سیم ہی چیزیں جو میں آپ کو پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو ٹاپک کس طرح تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم پیچھے گئے پیچھے گئے ہم نے css والوں سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح ٹاپک دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا concept جہاں پہ کلیر ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہی ٹاپک دے رہے ہیں نا تو فارمولا تو almost same ہے نا مطلب there is no difference اتنا یہ سچ مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم normally بچوں کو assignment دیتے ہیں assignment میں یہ چیز ہم زیادہ discuss کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک جو ہوگا one by one آپ جیسے ہمارا education سے related ہے نا تو education وارا ٹاپک آپ اٹھائیں یہاں سے ہم education کا ٹاپک پہلے ہم ایک منٹ اس کو copy کر دیں کپی کرنے کے بعد یہاں رکھتے ہیں پھر ہم یہاں پہ normal لکھیں گے education وارا ٹاپک بلکہ اس کو کپی کرتے ہیں اس کو کپی کرنے کے بعد یہاں نیچے رکھتے ہیں اس کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ ہو گیا پہلے ہم اس پہ آتے ہیں یہ جو میں آپ کو کانسپٹ کلیر کر دوں کیونکہ دو سو تین سو ورڈز سے زیادہ ہمیں نہیں لکھنا ہوتا دو سو تین سو ورڈز سے زیادہ نہیں لکھنے ہوتے ہیں کلیریٹی ہے نا آپ لوگوں کو مطلب آئیڈیا میں دینا چاہتا ہوں کہ بھائی education سے related کیا مطلب education کیا آپ ساری dimension education کا budget ہو women education ہو third gender کی education ہو فال آپ education ہو تو education کے اب ہم topics ڈونڈیں گے کہ education کی dimension کون سی ہو اب ہم اس پہ discuss کریں گے کہ dimension بہت ضرور یہ نا تو آپ کو ویسے تو discuss ساری dimensions ہی کرنی ہے لیکن میں specifically آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ education کی dimensions کس طرح ہاں ساری ساری چیزوں dimensions آپ کو یہاں پہ تیار کریں گے دیکھیں جو آپ لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ایسے تیار کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ بھائی میرا ایسے تیار ہے جو بچے لاہور جاتے ہیں اسلام آباد یا کراچی پڑھنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو نارمالی کہتے ہوں گے کہ بھائی میرا جو ہے نا education پہ ایسے تیار ہے یہ جو education پہ ایسے تیار والا ہے نا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے ساری ڈیمینشن کو ڈچ کیا ہے اس نے کوئی ڈیمینشن نہیں چھوڑی اسی طرح ڈیمارکریسی کے بارے میں کہیں گے ڈیمارکریسی کی ساری ڈیمینشن سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ورمان یوں کوئی ڈیمینشن نہیں چوڑی ڈیمینشن اسی طرح classroom classroom ڈیمینشن جز دی ڈیسٹینی آف نیشن کلاس روم چینجز دہ دیسٹینی آف ڈیمینشن ہاں اومن یونیورسٹی ایز این ایجنٹ آف چین مجھے بھی یاد ہے میں بھی تڑھا دیکھتا رہتا ہوں یمونیورسٹی اے ہاں is an agent of chain چلیں is an agent of chain ہاں سارے dimension بھائی میں بتا رہا ہوں میں discuss وہی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں آپ لوگوں کو میں جو چیزیں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو میں آپ کو چیزیں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا کانسپٹ کلیر کروں کیونکہ آپ کو اس طرح پڑھتے تو رہتے ہیں میرے پاس ہاں بلکل کلاسروم کلاسروم بلکل صحیح لینگویس ہے میں بلکل صحیح تو پڑھتے دیکھیں آپ لوگوں کو میں جو چیزیں بتانا جا رہا ہوں وہ میں تیکنیکلی آپ کو تیار کرنا جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو آیا ہے ایڈیوکیشن پہ یہ آیا ہے یہ ایڈیوکیشن پہ آیا ہے ٹھیک ہے میری بات آپ مجھے بتائیں کہ جو میری بات ہے میری بات غلط ثابت ہو رہی ہے یا صحیح ثابت ہو رہی ہے تینکیو سو مچ اسمہ بیٹا گرامر میں گلتیاں نہیں ہیں تو ویری گوڈ تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز اصل میں اصل میرا موضوع ہے وہ یہ یہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتاؤ کہ بھائی گلتیاں نہیں کرنی ہیں اس کو میں چینز کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا یہ اس پہ کلر آ گیا ہے ایک تو مجھے نہیں آ رہا ہوں یہ کلر کس طرح ختم ہوگا اچھا نو فیلٹر صحیح 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 ٹھیک ہے چلیں وومن یونیورسٹی is an agent of change classroom beside the future of the nation higher education commission 2020 میں آیا تھا صحیح ہے اچھا یہ آیا تھا چلیں یہ آیا تھا 2019 میں اور یہ آیا تھا 2020 میں چلیں پھر یہ والا آیا ہے آپ کا یہ والا آیا ہے 2018 میں ابھی آپ دیکھیں 18, 19, 20 ساروں میں education sweet topic آیا ہے آیا یا نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جو technical دیکھیں جو بچے چالا کو دے نا سمجھ دار ایک تو آپ کا teacher چالا کو جو آپ کو پڑھاتا ہے نا میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ جو teacher آپ کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے کام لے اگر جو teacher آپ سے کام نہیں لیتا تو آپ کو پھر issue دوں گے teacher کو چاہیے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ کام کروائے ہاں ٹھیک ہے means and purpose educations پہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹونٹی ٹونٹی ون کا دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ میں نے یہ کھولا ہوا ہے تو پیچھے جاتے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں کون سا آیا ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تیار کر کے چھوڑوں گا بھائی جب تک آپ تیار نہیں ہیں آپ میرے ساتھ ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میننگ یہ بھی آیا ہے سیکنڈ پہ آپ کا آیا ہے کلیر سیکنڈ پہ آیا ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ون کا آیا ہے مطلب ابھی آپ دیکھیں اب اگر میں آپ لوگوں کو یہ نہ سمجھاؤں تو آپ ایسے کس طرح تیار کریں گے اب ایک بچے نے مجھے کال کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہو سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسے کیسے تیار کروں کون کون سے ایسے ہیں تو اگر اس کو اس نے اگر کہیں پہ پڑھا ہے کسی ٹیچر کے پاس تو ٹیچر کی ٹیکنک یہ ہے اس کو یہ صرف گائیڈ کرے کہ یہ سارا ٹاپک جتنے بھی ان کی ڈائمنشنز کو ہٹ کرو بس وومن یونیورسٹی پہ وومن ایسا وومن کی میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ کو یہ بزر بزر ایڈیوکیشن 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 پاکستان ایک دفعہ آیا تھا کو ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن بھی آیا تھا کو ایڈیوکیشن میں آیا تھا پروز اینڈ کونز اس طرح آیا تھا یاد ہوگا آپ کو کو ایڈیوکیشن پروز اب بچے کہے رہے ہیں کہ یہ تو نرسری کیجی والا ہے یہ تو تیسری چوتھی کلاس کا ہے بھائی یہ تو منٹ کر لیں گے تو بھائی اس میں وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ آپ کو پتا ہو نا کہ سی ایس ایس کے لیول کا کس طرح لکھنا ہے پروز اینڈ کونز آپ کو ایڈیوکیشن ساتھ کون کونز ہے ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں تو ہمارا جو اصل فوکس ہے نا وہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کس طریقے سے تیار کریں کس طریقے سے تیار کریں جیسے آپ کا ہمارے جو شاگرد ہیں وہ پیپر میں جب جائے نا ان کو کوئی ایشو نہ ہو ٹھیک ہے پیپر میں جب جائے تو ان کو کوئی ایشو خاص ایشو رہا ہو چلیں تو ہاں تو یہاں پہ ہم نے اس کی جو لسٹ بنائی ہے اس کی لسٹ ہم اس طرح بنائیں گے یہاں پہ ہم ڈاڑ دے رہے ہیں تو یہ سارے ٹاپکس ہیں اب یہ جو وومن یونیورسٹی ہے اب آپ کو میں جو چیز ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وومن یونیورسٹی ایز این ایجنٹ آف چینج اب یونیورسٹی ایجنٹ آف چینج کس طرح ہو سکتا ہے مطلب تعلیم یونیورسٹی کس طرح چینج ہوگا یونیورسٹی چینج نہیں کرتی ہے جو وہاں پہ عورتیں پڑھیں گی نا وہ چینج ہے ایجنٹ آف چینج جو وہاں پہ عورتیں پڑھنے جاتی ہیں پڑھیں لکھی جو بھی عورتیں وہ ہمیشہ دنیا میں کائنات میں اپنی فیملی میں سوسائیٹی میں چینج لاتی ہے یونیورسٹی چینج نہیں لاتی یونیورسٹی کیا چینج ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والا بندہ ہاں ایجنٹ آف چینج ایجنٹ آف چینج ایجنٹ آف چینج اگر یونیورسٹی ہے تو اس میں عورت جائے گی عورت وہاں سے ڈگری لائے گی تو وہ چینج لائے گی یونیورسٹی تو چینج نہیں لاتی یونیورسٹی کیا کرتی یونیورسٹی میں کام اب جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ ٹیکنیکل ہے تو جو بچہ یہ نہیں لکھے گا کہ بھائی کوئی بھی تعلیم یافتہ اورت ہو وہ پرائیمنی سے لے کر یونیورسٹی تک جب جائے گی جب اس کو ہائر ایجوکیشن ہوگی ہائر ایجوکیشن لینے کے بعد وہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتی ہے وہ سوسائیٹی میں چینج لاسکتی ہے فیملی میں لاسکتی ہے ایکانمک لاسکتی ہے سوشل ایجوکیشنل ریلیجیس ملٹری میں آ سکتی ہے پائیلیٹ بن سکتی ہے تو وومن یونیورسٹی مینس ایجوکیٹیڈ وومن ہائر ایجوکیشن جس نے آسل کی ہے چھوٹے لیول پہ نہیں کر رہا چلڈرین ایجوکیشن نہیں گرلز ایجوکیشن نہیں وومن ایجوکیشن وومن ایجوکیشن میں یونیورسٹی سے جو پڑی لکھی ہے وہ ماسٹرز ہوگی ایمفل ہوگی پی ایچڈی ہوگی کانسپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے شاہبہ مجھے بکائیں جو آج میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکسشن کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو مین مطن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تیار کیا جائے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے جیسے آپ کا کانسپٹ کلیئر ہو اچھا تو یہ بات میرے خیال میں یہاں تک آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھ رہی ہے کہ یہ ہمیں ہم سے پوچھنا کیا چاہتا ہے تو ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے یہ جو پڑی لکھی عورت ہے یہ پڑی لکھی عورت کیا چینج لاتی ہے تو یہ پڑی لکھی عورت آپ کو چینج لاتی ہے سوسائیٹی میں چینج لائے گی ٹھیک ہے اور سوسائیٹی کے ساتھ فیملی میں لائے گی سوسائیٹی کے ساتھ فیملی میں لائے گی اسی طرح یہ ہی ایجوکیٹیڈ عورت آئی ٹی انڈسٹری میں جائے گی تو آئی ٹی انڈسٹری میں بھی تباہی ہوگی تباہی ترقی ہوگی آئی ٹی میں بھی برگیڈیر بنتی ہے تو یہ ڈیفینس میں بھی چینج لا سکتی ہے ڈیفینس کے جو بھی ادارے ہیں ڈیفینس میں جائے گی تو لڑاکو بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑی موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر بنے گی دیکھ اگر اچھی یونیورسٹی میں پڑھے لکھی پی ایشڈی ڈاکٹر بنے گی تو وہ اچھی ایجوکیشنس بن سکتی ہے تو ایجوکیشنس بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی ٹرک بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے آپ رفت سکیج بنا دیں آپ یہاں پہ لکھیں گے بیچ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک میں جو ٹرک بچوں کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے وومن لکھا ایجوکیٹڈ وومن آپ نے لکھا تو یہاں نمبر ون نمبر دو نمبر تھری اس طرح نمبر فور نمبر فائف نمبر یہ اس طرح آپ نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو نمبر میں یہاں آپ نے فیملی لکھی یہاں آپ نے ڈیفنس لکھا اور یہاں آپ نے پارلیمنٹ لکھا ڈیمکریسی میں مانا پارلیمنٹ آپ نے لکھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکٹر لکھا پی ایش ڈی ڈاکٹر بنے گی میڈیکل فیل میں جائے گی آئی ٹی انڈسٹری میں جائے گی یہاں آپ نے آئی ٹی میں بھی چینجڈ اللاتی ہیں ایک انا میں اگر وہ ایک آنا میں بنتی ہیں ایک آنا میس چینج لاسکتی ہے میرے آپ کو بتایا بنے گی یہ کیوں کہ میری پولیٹکس میں جائے گی اور اسی طرح آپ کا یہ جو ہے فرماسیٹ بھی بن سکتی ہے بلکل بند سکتی ہے جو ہے منسٹر بن سکتی ہے تو کہیں بھی کوئی بھی عورت کہیں بھی جا سکتی ہے سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد آپ کا جانب آرہا ہے کلاسروم مسائے دی فیوچر آف در نیشن، اب کلاسروم کیا ہے؟ یہ کس کو ریفلیک کر رہا ہے؟ کلاسرومesian کس طرح چینج لاتا ہے؟ کلاسروم مسائے دی فیوچر آف در نیشن مطلب کلاسروم کس کو؟ ہاں وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں جو بھی سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب سوسائیٹی میں آئیں گے تو وہ چینج اے جن holیاں دبدیل ہی لائیں گے جو بچہ اسکول ہی نہیں جائے گا کلاس میں ہی نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے جو بچہ کلاس میں ہی نہیں بیٹھے گا تو وہ چینج کس طرح لائے گا چینج تب آئے گی جب اس کو اچھی تعلیم ملے گی اچھی تعلیم ملنے کے بعد وہ فیوچر چینج کر سکتا ہے وہ سیم چیزیں ہوں گی چیزیں سیم ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ کلاس روم میں پڑا لکھا بچہ ہے نا وہ چینج کون سال آئے گا وہ میں بتا رہا آپ کو وہ چینج لائے گا یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں آپ پھر اگر آپ کانٹا آپ کا وہیں وہیں پھرے گا کہ وہ تعلیم میں چینج لائے گا وہ عورتوں کے رائٹس کے بارے میں چینج لائے گا وہ پولیٹیکل چینج لائے گا ڈیمکریسی میں چینج لائے گا آئی ٹی میں اس کی بڑی تبدیلی ہوگی سوشو اور ایکانامک چینج لائے گا انٹرنیشنل ایشوز کو ٹیکل کرے گا اور سائنٹیفک کا پروچ بھی ڈیولپ کرے گا جیسے موڈی صاحب نے کیا ہے یا وہاں پہ انڈیا کا جو گوگل کا سی او ہے سندر پیچائی یاد ہوگا آپ کو شاید اس کو سندر پیچائی کا اگر آپ کو پتا ہے سندر پیچائی انڈیا کے ہیں جو گوگل کے سی او ہیں تو یہ پڑھا لکھا ہے نا جو سائیکل پہ جاتا تھا پڑھا لکھا ہے نا تو اس نے چینج لائے اگر سندر پیچائی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو آج گوگل کا سی او ہوتا پوری دنیا تو اگین بات آپ کی وہیں پہ آئے گی آپ کو جو ٹاپک دیا جائے گا کوئی بھی ٹاپک اگر آپ جہاں پہ کلاس روم ریسائی ڈا فیوچر آف ڈا نیشن میں تو یہ ڈائمیشن ساری آپ ٹچ کریں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو جو یہ ٹاپک دیا گیا ہے وومن وارا یہ وومن وارا جو ٹاپک دیا ہے ایڈیوکیٹیڈ وومن ایڈیوکیٹیڈ وومن کے لیے بھی آپ سیم چیزیں یہی اپلائے کریں گے تعلیم میں اور پولیٹکس میں ڈیمکریسی میں آئی ٹی میں سوشل اکانمک انٹرنیشنل ایشوز میں جتنے بھی ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ سائنٹیفک اپروچ کے لیے بھی آپ کیوں یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کلیر ہے اس میں دو ڈائمنشن لکھ سکتے ہیں پروز یا کونز جیسے اگر بچہ اسکول نہیں جاتا نقصان ہو سکتا ہے لکھ کا بھی رول ہوتا ہے یا یہاں لکھ کا بھی ہوتا ہے لکھ کا بھی ہوتا ہے لکھ کا تب رول ہوتا ہے جب انسان پوری محنت کرے جب آپ نے محنت پوری کر لی نا اس کے بعد آپ کے لکھ کا رول ہوتا ہے لکھ اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر آپ محنت نہیں کر رہے بچہ بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں میں نے خود انٹرویو تیس سے زیادہ انٹرویو میں نے فیل کیا ہے سیونٹین ایٹین کے تیز سے زیادہ ریپیٹے لی اس وقت میرے پاس کوئی اچھی جاب نہیں تھی لیکن میں ریٹن پاس کرتا تھا تو انٹریو میں فیل 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 مجھے کہتے تھے تو جو ہیں ان لکی ہے میں نے کہا میں اپنا لک بناوں گا آپ دیکھیں گے تو آئی ٹیڈ اٹھ 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 بہتر ہوں اپنی زندگی مطلب اچھی گزارتا ہوں بہترین خوبصورت زندگی ہے میری بہت پیاری زندگی ہے میری میری فیملی کی سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا اب ہمارے پاس سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی zero تھا zero honestly بتا رہا ہوں photocopy matric کے بعد جب شادی ہوئی تو photocopy کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس کہ میں photocopy کروں صحیح بتا رہا ہوں سمجھ آرہا یا نہیں آرہا تو photocopy کے پیسے نہیں ہوتے دے بھائی تو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں آج والی کلاس میں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سمجھیں موسیقی 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 آواز نہیں آ رہے آپ لوگوں اچھا کیا نئیم کیا پوچھ رہے ہیں ایسے میں دو ڈائمنشن لکھ سکتے ہیں لیکھیں دو ڈائمنشن آپ خام کھانا لکھیں دو ڈائمنشن آپ خام کھانا لکھیں آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ کلاس روم حقیقت میں کرتا ہے ڈیسائیڈ یا نہیں کرتا اس کو اس طرح آپ تھوڑا سا ٹویسٹ دے سکتے ہیں ایک پیج پہ ایک تو ہم اس سے اب ایگری کریں گے کہ بلکل کلاس روم جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے فیوچر آف دا نیشن اس میں کوئی ڈاؤن نہیں تعلیم بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے اگر پھر آپ اس کو ٹویسٹ دینا بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم نہیں ہوتی کیونکہ اس نے ہم سے پوچھا نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اگر شاید وہ اس طرح بھی سوچے کہ اگر تعلیم نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا تو ایک پیج آپ اس پہ ضرور ایک پیراگراف آپ لکھیں یا دو پیجز لکھ لیں کہ جہاں جہاں تعلیم نہیں ہے کلاس روم ڈیسائیڈ وہاں پہ نہیں کرتا لوگ وہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے فیوچر روم کا کیا ہونا چاہیے تو آپ وہاں کینیا کا مثال دے سکتے ہیں گانا کا مثال دے سکتے ہیں جو بیک ورڈ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ رولر ایریا میں زیادہ تر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے سکولز نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم پھیلانے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیک ورڈ ہیں صرف اس لیے بیک ورڈ ہیں کیونکہ وہاں پہ تعلیم نہیں دی جا رہی تو یہ ایک یا دو پیجز پہ لیکن میجر پارٹ آپ کا یہ ہوگا تو پارٹ کو ڈسٹریبیوٹ کریں دیکھیں یہ کامنسے سے ایٹی پرسنٹ آپ اس کو یہ کر دیں ایٹی پرسنٹ آپ کر دیں کہ تعلیم ڈیسائیڈ کرتی ہے اور جو ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ آپ کہیں اگر نہیں ملے گی تو اس طرح ہوتا اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا بات سمجھ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے ہیں بالکل میں تو نیرو ڈاؤن کر کے چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کامنسے اس حساب سے استعمال کریں کہ اگر آپ فیفٹی فیفٹی کر لیں سپوز کہ فیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے یا نہیں آپ فیفٹی پرسنٹ وہ کر دیں فیفٹی پرسنٹ وہ اور اگر آپ کو اسیسمنٹ کے لیے دیا جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا سب سے پہلے خود سے پوچھا کریں کہ ہاو ووڈ یو فیل کس طرح فیل کریں یہ آپ تو نیچرل یہ آپ کہیں گے کہ یار میں نے تو یہ ڈائمنشنز پوچھی ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہے بچے کو نہیں پڑھائے جاتا اسکولوں میں تو پھر کیا ہوتا وہ نیشنز کہاں پہ جاتی ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹر بنتی ہیں چور بنتے ہیں ڈاکو بنتے ہیں ویپنز اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نشاوہ گرہ کرتے ہیں آپ کا چوریاں کرتے ہیں ڈکٹی ڈالتے ہیں سٹریٹ کرائم بڑھتا ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہوتی نو ڈاؤٹ کو دو تین پرسنٹ پڑھے لکھے بھی انوال ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ سارے پڑھے لکھے اس طرح ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ چینج میکرس ہوتے ہیں میں نے تعلیم حاصل کی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اگر مجھے گھر والے نہیں پڑھاتے ابو ہم مجھے سکول نہیں بیچتے تو میں آج آن لائن بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا مجھے خود ہی کچھ نہیں آتا تو میں کہیں رکشہ چلاتا کہیں پکوڑے بیچتا کہیں چوری کرتا کہیں نشا کرتا میں بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے نا سمجھ آ رہی ہے تو کامن سیس آپ تھوڑا بہت اس میں ڈالیں گے اپنی طرف سے باقی at the end of the day جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس بندے کی جو اسے سر یادتا کہ وہ اسے سر کس موڈ میں ہے وہ اپنا موڈ جو ہے نا وہ اس کا موڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک تو اسکول ڈیسائیڈ کرے گا اور دوسرا اسے سر کا موڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیچر آف دنیشن کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا چلیں تو آگے چلتے ہیں کہاں پہ تھے ہم کون سی بات کر رہے تھے ہاں یہ بات کر رہے تھے اس کے بعد آپ کا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آ رہا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان ایلس اینڈ ریمیڈیز اب یہ اس کو کہا جاتا ہے کمپریٹیو ایسے کمپریٹیو ایسے میں بلکل آپ لسٹ بنائیں گے ایک لسٹ بنائیں گے اس لسٹ میں آپ ایلس لکھیں گے اور ایک لسٹ بنائیں گے جس میں آپ ریمیڈیز دے رہے ہیں اس کی میں آپ ایک چھوٹی سی ٹرک دے رہا ہوں اچھا جو بھی آپ ایلس لکھ رہے ہیں جو بھی ایلس لکھ رہے ہیں جتنے اگر آپ کے دس ایلس ہیں نا تو جیسے بجٹ نہیں ہو بجٹ ہمارے پاس ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں بجٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر کوئی بچہ فارن پڑھنے جا رہا ہے فرانس، اٹلی، جرمنی، آمریکہ پڑھنے، یوکے پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو ہم فائنس نہیں کرتے اس کو کرتے ہیں بھئی اپنے پیسے لیا وہ بھئی اگر وہ اپنے پیسے لیتا تو اس کارل کے لیے اپلائے کرتا تو لسٹ بنائیں گے تو جب اس کے بعد اگر آپ ریمیڈی دیں گے تو ریمیڈی اس کو ریپلیس کریں گے مطلب کمپریٹیو انیلیسز میں آپ کہیں گے بھائی بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کم بجٹ ہونے کی وجہ سے ہماری جو آئیر ایڈیوکیشن کمیشن میں وہ بہت بڑا فیلیر ہے تو جو بھی بچے اپلائے کرتے ہیں اس کارلرشپ کے لیے وہ فارن تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کو پھر بعد میں پیسے نہیں بھیجے جاتے پھر وہاں ان کو مزدوری کرنے پڑتی ہے تو اس کو چینج کرنا چاہیے بجٹ زیادہ رکھنا چاہیے جیسے ڈیفنس پہ زیادہ بجٹ ہوتا ہے لیکن ایڈیوکیشن پہ بجٹ کم رکھا جاتا ہے تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ دوسرا ایک پوائنٹ لکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹی میں ایڈیوکیشن دی جاتی ہے یونیورسٹی پرٹیکلر یونیورسٹی جو ایڈیوکیشن دی جاتی ہے وہاں پہ میریٹ کا بھی تھوڑا بہت قتل عام ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں شارلتی یونیورسٹی ہے یا کچھ اور یونیورسٹی نام تو آپ نہیں اٹھائیں گے لیکن جنرلائز کر کے لکھیں گے کہ جو میریٹو کریسٹی کا انہوں نے قتل عام کیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں پرابلم ہے ریسرچ جو پیپرز پبلش کی جاتے ہیں وہ ریسرچ کی نہیں جاتی بس ایسے ہی وہاں سے لے کے آتے ہیں پبلش کر آکے اور پھر نام اپنا اوپر کرتے ہیں کہ بھائی ابھی میں پی ایڈی ڈاکٹر ہوں تو ریسرچ ہمارے ہاں صحیح نہیں ہوتی فالٹی ریسلٹ آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں فالٹی ریسرچ ہمارے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں جو اپائنٹ کرتی ہیں جو پی ایڈی ڈاکٹرز وہاں پہ آتے ہیں تو وہ فالٹی ریسرچ پیپر لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے اچھا اس میں جب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا ٹاپک آپ چوز کریں تو اس کے لیے آپ کو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہائر ایڈیوکیشن کا پتہ ہو کہ ایچ ای سی کام کس طرح کرتی ہے ایچ ای سی پاکستان میں کس طرح کام کرتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایچ ای سی کس طرح کام کرتی ہے تو آپ اس کے طرف نہ جائیں میری آپ لوگوں کو سجیشن ہے تو پھر آپ وہ ان لکھیں گے پھر اسی کی ریمیڈی دیں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمارے ہاں جو زیادہ سے زیادہ کافی کلچر کا رجحان ہے یونیورسٹیز یا کہیں بھی کافی پہ بیس دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارا جو اپنا سلے بس ہے وہ ڈسکارڈڈ ہے ہاں جو ہمارا سلے بس ہے سلے بس بھی میچ نہیں کرتا دیکھیں اگر ہمارے ہاں ہائی ریجو یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے تو یونیورسٹی میں کسی کتاب میں وٹس اپ پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ یا اپنا فیس بک پہ کوئی آپ کا ہے کوئی ایسا ٹاپک جس کو ڈیچرز پڑھاتے ہوں کہ بھائی فیس یوٹیوب سے پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں ہائی ریجوکیشن کمیشن میں ہے نہیں ہے نا یوٹیوب کا ہے ہمارے انٹر میں پڑھایا جاتا ہے رٹا ہے نا سارا میرے کلاف ریڈیو انٹر میں پڑھایا جاتا ہے میرے کلاف ریڈیو او بھائی ابھی یہ واتس اپ انسٹاگرام آ گیا ہے تو یہ ریڈیو کیا ہے میرے کلاف ریڈیو ریڈیو کوئی چلاتا ہے ہم سارے بچوں کے موبائلوں میں ریڈیو ہے لیکن ہم ریڈیو نہیں چلاتے تو انٹر میں پڑھایا جاتا ہے فسٹیر میں پڑھایا جاتا ہے میرے کلاف ریڈیو تو وہ اس دور میں صحیح تھا نائنٹین سیسٹی میں جب وہ کتاب بنی دی اس وقت تو صحیح تھا ہاں ہاں بلکل صحیح کہ نساپیر انجنیرنگ کی بھی ہاں لیب نہیں ایک لیب نہیں بڑی بات ہے تو دس ایس آؤ در تینک سار تو میں آپ کو جو چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں اس میں تو علصاف ہمارے ہاں یہی ہے کہ آپ کے ہاں اولڈ سیلے بسے کیوں کریکلم ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو ریسرچ پبلیشکیشن ہوتی ہے وہ بھی فالٹی ہوگی جھوٹے جھوٹے آپ کو پی ایچڈی ڈاگٹرز جو ہے نکلتے ہیں جو آگے جا کے پھر صرف وہ کرپشن بہت زیادہ ہے فنڈنگ پہ کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں کرپشن کے ساتھ ساتھ آپ کاپی کلچر کا ذکر کریں گے کہ کاپی کلچر بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں کاپی کلچر بھی فوکس کیا جائے ٹھیک ہے اور فارین کے لیے اسپیسیفک ایک جو ہے لوگ جو ہمارے یہاں جاتے ہیں جو کامپیٹنٹ ہوتے ہیں اس کو ہر سال اچھی خاصی اس کا رشید دینی چاہیے لیکن فلی فنڈیڈ ہونا چاہیے اب ہمارا ایک سٹوڈنڈے وہ گیا ہے اپنا فنڈنڈ وہ اپنے بنیاد پہ اس نے اسٹرگل کی محنت کی اور وہاں پہ سیونٹی فائی پرسنٹ اس کا رشید فنڈنڈ والوں نے اس پر دیا اور اس کا جو انٹرویو ہوا تھا وہ دوبائی میں ہوا تھا تو یہاں پچاس ہزار یہاں پیسے جمع کر کے وہ گریب گیا دوبائی میں انٹرویو یہ بھی رسک لیا اس نے تو وہاں سے اس کی سیلیکشن ہوگی پھر واپس آیا سامان اٹھایا اور سیدھا فنڈنڈ اب یہاں فنڈنڈ میں پڑھ رہا ہے تو بات کا لب لب آئیے ہے کہ آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ اچھی سی کس طرح کام کر دیا تو یہ وارا ٹاپک مت اٹھانا اگر آپ کو نہیں پتا ریسیج پیپر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کس طرح بنتا ہے تو یہاں اس کی طرف مت جانا تو جس چیز کا نہیں پتا تو اس کو کاڑ دیں اسی طرح میننگ پرپرزیو ایڈیوکیشن سٹو سانوٹیو میننگ پرپرزیو ایڈیوکیشن میں آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پوچھنا چاہتا ہے اس میں اس کی کلیریٹی ہے ہی نہیں آپ کو نہیں لینا جس میں آپ کی کلیریٹی نہ ہو ٹھیک ہے نا سمجھ آرہا ہے یا نہیں آرہا کلیریٹی نہ ہو جس میں نیچے والا ٹاپک دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیوکیشن اینڈ وومین ان پاکستان یہ بلکل سمپل ہے تو آپ ایمپارٹنس آف وومین ان پاکستان ایڈیوکیشن میں آپ لکھیں گے یہ جا کے آپ کا کام صحیح ہوگا کوئی ایڈیوکیشن والا بھی آسانے کر سکتے ہیں کوئی ایڈیوکیشن والا ٹاپک کر سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیمینشن کو سمجھنا ہوگا آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی بات ایک سمپل فارمولا ہے فارمولا یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس چیز کا ہمیں پتہ ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے پوائیٹ آف ڈسکشن یہ ہی ہے اگر آپ نے کسی ایسی چیز کو لے لیا جس کا آپ کو بتا ہی نہیں ہے آئیڈیا ہی نہیں ہے لیکن آپ لکھتے جا رہے لکھتے جا رہے پیجز آپ نے بھر دی ہیں کانسیپٹ کلیر نہیں ہے کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے لیکن پیجز آپ نے بیس بھر دی ہیں پھر آپ واپس آکے کہیں گے میں نے بیس پیجز لکھیں انشاءاللہ ستر اسی آئے گا لیکن ڈائیمنشنز کا نہیں پتا میں جیسے ابھی بتا رہا تھا ایک بندے کو کہ آپ جب ایسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایسے کی جو ففٹی پرسنڈ ہے وہ آپ کی انگلیس چیک ہوتی ہے اور ففٹی پرسنڈ ہوتی ہے آپ کی ڈائیمنشنز آپ نے ڈائیمنشنز کو ٹچ کیا یا نہیں کیا ٹپک کے ساتھ جسٹس کیا یا نہیں کیا تو یہ ففٹی پرسنڈ اور یہ ففٹی پرسنڈ یہ دونوں ففٹی پرسنڈ ملانے کے بعد آپ کو چالیس سکور دیا جاتا ہے بھئی یہ دونوں ڈائیمنشن ملانے کے بعد چالیس سکور دیا جاتا ہے دونوں ڈائیمنشن اس طرح نہیں ہوگا کہ اس نے سارا پڑھ دیا پھر چالیس دے دیا نہیں انگریزی اگر آپ کی پور ہے اگر آپ پور ہیں انگریزی میں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کا چانسز بہت کم ہوں گے کہ آپ کو 40 مارکس ملیں آپ کو 38 دے سکتا ہے 37 دے سکتا ہے 36 دے سکتا ہے 35 دے سکتا ہے اور اگر آپ کی انگریزی بھی شئی نہیں ہے آئیڈیا بھی شئی نہیں ہے تو آپ کو ڈبل zero بھی دے سکتا ہے پتہ ہے ڈبل zero بھی ملتے ہیں اسے میں ڈبل zero بھی ملتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے لوگوں کے ڈبل zero آتے ہیں تو ڈبل ڈیرو اتنا لکھا ہے 20 پیجز لکھیں اور ڈبل ڈیرو آ گیا ہے میں نے آج بہت زیادہ بول دیا ہے کیونکہ آپ سے کام کوئی نہیں لیا میں نے تو میرے خیال میں ابھی اس کو آف کرنا چاہیے کل ہم اسی سے کنٹینیو کریں گے دوسرے ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے اگر اجازت دیں تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ